اسلام علیکم پیارے دوستو بھائیو عزیزو مطروں سب کو منصفہ وان ایڈوکیٹ کا سلام قانونی ٹی وی آپ کے لیے نئی خبریں اور نئی گفتگو اور نیا جناب گپ شپ کے لیے حاضر ہے امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میرا ایک قتل کا کیس لگا ہوا تھا تو وہ فارغ ہو کہ میں ابھی آیا ہوں وہاں سے عدالت سے تو عدالت کیا دیتی ہے عدالت تاریخ دیتی ہے وہ ایک فکرہ بڑا مشہور ہوا تھا کسی فلم کا کہ عدالت کیا دیتی ہے انہوں نے کہا جی عدالت تاریخ دیتی ہے تو وکیل کہتا ہے تاریخ پہ تاریخ 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 پہ تاریخ وہ بڑی لمبی ہو کہتا ہے نا تو عدالت ہمیں کیا دیتی ہے تاریخ دیتی ہے ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ جتنے پرانے کیس پڑے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی تو جو نہیں ان کو اور پرانا کیا جا رہا ہے ادھر جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے نا چیف جسٹس انہوں نے ایک لسٹ نکالی تھی ہماری لسٹ جو ہوتی ہے نا وہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے کاغذ پہ کہ یہ یہ کیس ہمارے لگے ہیں لیکن جو کوئی پرانے کیس ہوتے ہیں وہ ریڈ لسٹ ہوتی ہے ریڈ لسٹ تو اس کا ریڈ لسٹ جاری کرنے کا مقصد اور مدہ یہ تھا کہ ان کیسوں کو پہلے ہینڈل کر کے تو آپ ان لوگوں کو ریلیف دیں اور اس کیس کا فیصلہ کریں کیونکہ یہ ریڈ لسٹ والا کیس ہے لیکن ادھر آج کل کیا ہوتا ہے ہمارے ہائی کورٹ میں ساری عدالتوں میں آپ سب گواہ ہیں ریڈ لسٹ جس میں سب سے پرانے کیس ہوتے ہیں ان کی باری نہیں آتی تو آج میں نے جاہش صاحب کو یہ کہا ہے میں نے کہا جی یہ ریڈ لسٹ جاری کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ان کو آپ پہلے سنے جو چار چار سال سے پانچ پانچ سال سے دس دس سال سبل کیس اور کریمنل آپ نے نہیں سنے ان کو سنا جائے آپ اس ریڈ لسٹ کو مزید ریڈ کرنا چاہ رہے یا ڈیڈ کرنا چاہ رہے تو میں وہاں پہ بولا سارے وکیل وہاں بڑے وہ خوش ہوئے کہ جناب کوئی تو ہمارے لیے بولا ہے میں نے کہا اس ریڈ لسٹ کو نکالو ریڈ لسٹ کا مقصد ہی یہ کتنا پرانا ہوگی کہ اس کو پرائلٹی پہ سنو آپ سب سے آخر میں اس کو لے کے جاتے ہیں جب عدالت کا ٹائم ختم ہو جاتے ہیں بہرحال میرا مقصد اس وقت یہ نہیں تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے نا میرا یہ آپ کو میں آج میں نے بڑی اس میں بڑا دیکھا آج بڑی جھڑپے ہوئی ہیں آپ کو بتائیں سپریم کورٹ میں بڑی جھڑپے ہوئی ہیں جو بندیال گروپ ہے نا جس کو حمد خیال گروپ کہتے ہیں اب وہ دوسرے طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ کو فیل کرنا چاہتے ہیں قاضی صاحب خبردار آپ نے تو بڑا اچھا کیا قوم بڑی خوش ہوئی کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے ایک دن بھی اپنے ساتھ آپ کو نہیں بٹھایا اور آپ پورے پندرہ کے پندرہ ججز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اس کا یہ ہو رہا ہے کہ وہ اندر سے وہی جو پہلے گروپنگ ہوئی ہوئی تھی نا وہ گروپنگ چال رہی ہے اور جو ہمیں اس کے کیس کی سماعت میں نظر آ رہی ہے سب کو نظر آ رہی ہے جس میں جسٹس اجاز الحسن کا موں ادھر ہے مزہر علی نکوی کا موں ادھر ہے منیب کا موں ادھر ہے اور باقی جو نا وہ ادھر جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی وہ نفرت جو کے بیچ جو عطا بندیال صاحب بھوکے گئے ہیں سپریم کورٹ میں وہ ختم نہیں ہوئے میرا خیال ہے کہ اب قاضی فائز عیسیٰ کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے کہ یہ کسی طریقے سے بھی اپنا ٹینور پورا نہ کریں اور اس میں کوئی بغاوت کا انصر جو ہے وہ شامل کیے جا رہے ہیں یہ تو ججوں کی جھڑپیں ہوئی ہیں وہاں پہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بولتے ہیں اس کے مخالفت میں یہ تین جج جن کا میں نے نام لی ہے یہ کوئی نے کوئی پوئنٹ اٹھا کے اس کو نیچے دکھانے کے لیے وہ اس کو کوئی وہ کر رہے ہیں اچھا یہ میں نہیں دیکھ رہا یہ ساری قوم دیکھ رہی ہے تو ہم جو بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جناب آٹا بندیال جو چلا گیا ہے تو یہ سپریم کورٹ میں اب یہ گند نہیں ہوگا قاضی فائزی سے نے تو کوشش کی ہے سب نے اپریشیٹ کی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے بیٹھا ہے لیکن وہ میرے خلص ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے تو جناب قاضی صاحب آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو ریفرنس پینڈنگ پڑے ہیں سب سے پہلے وہ نکالو جن ججوں کو بھی ہیں میں نام نہیں لیتا لیکن وہ نکالو ان کو سردخرانے میں نہ رکھو کہ جناب جج کے خلاف کیس آئے پڑے تو وہ جج ریٹائر ہو جاتا ہے عطا بندیال کے خلاف آپ سب کو پتہ ہے میں نے اور ہماری پاکستان جسٹس پارٹی نے نو ریفرنس دائر کیے تھے نو نو وہ ابھی تک کسی نے نہیں نکالے اور عطا بندیال نے تو نکالنے ہی نہیں تھے آپ جو پینڈنگ پڑے ہیں ریفرنس وہ آپ نکالیں قاضی صاحب نکالیں یہ ابھی آپ کو اندر سے کتر رہے ہیں وہ آپ نے تو ان کو اپنے ساتھ بٹھا دی ہے لیکن یہ آپ کے ساتھ ابھی نہیں بیٹھے ذہنی طور پہ یہ وہ ہی چاہ رہے ہیں کہ جو عطا بندیال چاہتا تھا اس کے علاوہ آج جو وکیل ہیں امتیاز رشید صدیقی صاحب وہ سخت گرم ہوئے کتنے دنوں سے ہم نے اس کو کئی دفعہ ٹی وی پہ دیکھ ہے اب تو لائیو پروگرام چل رہا ہے امتیاز رشید صدیقی کی بحث تو سب نے سنی ہے اور آج وہ کہہ رہے ہیں جی آپ ہمیں سننے کا موقع نہیں دے رہے اور ساتھ ہی یہ کہہ دی ہے کہ جناب خاجہ تارک رحیم صاحب جو آج نہیں آئے اس نے بھی پیغام بھیجوایا ہے کہ مجھے قاضی صاحب سننا نہیں چاہتے اس کو بھی سب سے پہلے سننا ہے اس کی نلیکی بھی ہمارے سامنے آئی ہے جو سوالات جسٹس اور لوگوں نے کیے جو نلیکی والے تھے وہ بھی لوگوں کے سامنے آیا ہے تو وہ ساری چیزیں تو سامنے آ رہی ہیں لیکن آج جائش صاحب نے کہا ہے اس کو امتیاز رشید صدیقی ایڈوکیٹ کو کہ آپ بیٹھتے ہیں یا میں کوئی ایشو کروں نوٹس یعنی کہ کنٹیمٹ کا تو وہ پھر بیٹھے ہیں لیکن اس نے بڑے دھڑلے سے کہا ہے کہ آپ ہمیں نہیں سن رہے یہ نائنصافی ہے ہم احتجاج کرتے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے تو ادھر دیکھیں نا یہ موزور ہوئے ہوئے ہیں ادھر عمران کے وکیلوں نے کیا کی ہے وہ جو جاجہ ہے ابو الحسنات اس کو کہا ہے کہ ہم جی چلان نہیں لیتے جو نقلے آپ تقسیم کریں اس کا چلان ہم نہیں لیتے تو عمران کو کہا جی کہ تم لو کہتا ہے جی میں تو عدالتی سسٹم کو مانتے ہی نہیں ہوں تو کوئی اور جاج ہوتا نہ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ادھر ہی جناب اس کے کیس کو ڈسمس کر کے اس کو فارق کرو اور عمران کو جناب سزا دو ڈسمس نہیں سزا دو ٹھیک ہے تو عمران نے عدالت کے موہ پہ کہا ہے کہ میں آپ کا یہ سسٹم مانتے ہی نہیں اور وکیل نے باہر آکے کہا ہے کہ جناب جاج صاحب متاسب ہوئے بیٹھے ہیں اور وہ نہیں کہا رہے حالانکہ آج انہوں نے کیا کی ہے میں آپ کو بتاؤں عمران خان کا کمرے کا جو جو کمرہ ہے عمران خان کا آج سپریڈنٹ کو یہ حکم دے کے آئے ہیں جاج صاحب کہ درمیان والی دیوار گرا دو اور عمران کو پچاس فٹ کا لمبا کمرہ دے دو پچاس فٹ کا کیونکہ وہ جناب وہ سیر کرنا چاہتا ہے کمرے میں اس کے پاس جگہ نہیں ہے اور یہ آرڈر کر کے آئے ہیں آج جاج صاحب کہ یہ دیوار گرا دو اور عمران کو کھلا حال دے دو تو یہ جناب علی بلکل مقابلے پہ آگئے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جناب اس میں عدلیہ کی توہین ہو رہی ہے عدالتوں کی توہین ہو رہی ہے عمران ڈوز جو وکیل ہیں یا جاج ہیں ان کا ان کا حساب کتاب لازمی ہونا چاہیے ہونا چاہیے اس لیے قاضی فائزی صاحب ہم یہ جو سمجھ رہے تھے کہ شاید گروپنگ بند ہو گئی ہے یہ اور تیز ہو گئی ہے اب آپ کو یہ ڈیفرنٹ طریقے سے اٹانا چاہ رہے ہیں پہلے تو عارف علوی اور یہ عمران خان یہ جو لوگ تھے انہوں نے آپ کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا اور پھر وہ ریفرنس فیل ہو گیا کیونکہ وہ اس میں جاج زیادہ تھے تو اب یہ اور طریقے سے آپ کی عدالت کو نہیں چلنے دے رہے آپ کو جھگڑے میں الجا رہے ہیں الجا رہے ہیں جھگڑے میں آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اب اپنے حساب سے کام کریں اگر یہ تعاون نہیں کرتے تو ساری قوم نے ان کو ٹی وی پہ دیکھ لی ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو آپ جناب فیصلہ کریں اور آج آپ نے اس کیس کا فیصلہ بھی کرنا تھا وہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا شہید ہے یہ ویڈیو کے بعد آ جائے وہ کریں اور اس کے بعد جو ہے نمو سارا کریں اس کے یہ کچھ حاولات تھے حالات تھے اور اس کے بعد مریم نواز صاحب نے آج پھر خطاب کیا ہے بہت بڑے ورکر گروپ کو خطاب کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب سارا سسٹم فیل ہو جاتا ہے تو پھر نواز شریف یاد آتا ہے تو انشاءاللہ نواز شریف آئے گا ملک میں خوشحالی آئے گی اور ہم سب اس کا منتظر ہے قوم بھی منتظر ہے اور میں ویسے قوم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی جو نون لیڈ کا نہیں ہے وہ بھی اگر وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں اچھائی ہو خوشحالی ہو ترقی ہو تو وہ نواز شریف کا بھرپور طریقے سے استقبال کرے اپنے طور پہ بینر لگائے اپنے طور پہ پاکستان کا جھنڈہ لگاؤ اپنے گھر کے اوپر لگاؤ نون لیڈ کا جو لگا سکتے ہو وہ لگاؤ نواز شریف کی تصویر لگاؤ اور اس طریقے سے استقبال کرو تاکہ ہمارا پاکستان ڈوبتا ہوا پاکستان ابرے اوپر اور ترقی کریں یہ میری ریکویسٹ ہے ٹھیک ہے